موضوع سامین اگرامی قدر بڑے افسوس اور دکھ سے یہ بات کہنا پاڑی ہے کہ اس حکومت کے تقریباً تین سال مکمل ہو گئے ہیں اور آپ کے سامنے شاید کوئی ایسا خطبہ ہو کہ جس خطبے میں دوسرے خطبے کے اندر کسی نہ کسی نقص کی طرف اور کسی نہ کسی خامی کی طرف آپ کی توجہ مبدول نہ کروائی آج ایک نہایت اہم بل کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھنا ہے لیکن اس بل کے چند مدرجات کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر سیاست اتنی تلق کبھی نہیں تھی جتنی اس حکومت کے بعد ہوئی ہے اور ایک دور تھا پپلز پارٹی کے جیالے ہوتے تھے دینداروں کا اور ان کا اپس میں میچ پڑا کرتا تھا لیکن جنابے شادی بیعہ معاشرے میں معاملات اس طرح حراب نہیں تھے جس طرح اس حکومت نے علماء کے حلاف زبان درادی کر کے پتہ نہیں اپنے نوجوانوں کی کس قسم کی تربیت کی ہے کہ کوئی بات شروع کی جائے پہلا جواب پہلا جواب ہر وقت اور ہر دفعہ ایک تو پورا کلچر یہ بن گیا ہے کہ علماء کو برا بلا کہا جائے علماء کو گالیاں دی جائیں علماء کی جو ہے وہ حسیت مجروع کی جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی بات کی جائے ابتدا کہاں سے کرتے ہیں یہ جھوٹ ہے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو یہ ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے جب پتہ لگ جاتا ہے یہ سچ ہے پھر اس کی طویلات اور ہیلے ہجتے دینا شروع کر دیتے ہیں گزشتہ دنوں یہ بل آیا اور یہ بل ابھی لابنگ کی پوزیشن میں ہے لابنگ آپ سمجھتے ہیں کہ سینیٹرز کو انہوں نے یہ بل دیا ہے کہ ہم یہ بل منظور کروانا چاہتے ہیں اس کی لابی کی جائے اس کا ابلاغ کیا جائے اور اس بارے میں آپ قانون سادھ ادارے کے اندر جو ممبرز ہیں ان کو ایک نکتے کے اوپر لے گیا اس کو کہتے ہیں ابھی لابنگ کے مرحلے پہ جب لابنگ کے مرحلے میں سینیٹر مشتاق صاحب کے پاس کامل علی آگا صاحب کے پاس اور اسلام کا درد رکھنے والے سینیٹرز کے پاس یہ بل پہنچا انہوں نے آ کے یہ بات میڈیا پہ بتا دی کہ یہ بل کے حوالے سے لابنگ شروع ہو رہی ہے اس حوالے سے علماء نے آواز کو بلند کیا سب سے پہلا جواب یہ جی جھوٹ ہے یہ سند اسمبلی میں آیا ہے یہ جی بغض امران ہے اس لیے یہ علماء کر رہے ہیں ہر بات کو ہر بات کو ابتدائی جوٹ میں آسیہ منونہ کے فرار جوٹ ہے عبد شکور کارجہ نہیں جوٹ ہے ایف ای ٹی ایف کے بارے میں وقف املاک بل جوٹ ہے وفاق المدارس کا بل جوٹ ہے وہ سارے بل مندور بھی ہو چکے ہیں آج ایک ایسا مدھا کاہز بل پیش کرنے کے لیے لابی کی جا رہی ہے اند دینا اند اللہ الاسلام اند دینا اند اللہ الاسلام اند دینا اند اللہ الاسلام اللہ کے ندیک دین صرف اسلام ہے وَبَنْ يَبْتَغِيْرَ الْاسْلَامِ دِینَا فَلَنْ يُقْبَلَمِنْ اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و مندور نہیں فرماتے الْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِینَا الْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ اسلام کے نام پر اور اس کا آرٹیکل دو کیا کہتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ و ترویج کو ریاست سپورٹ کرے گی اور بل کے مندرجات کی ہیں بل اتنا مدھکہ حید ہے کہ یہ بل جہاں سے جن کو راوی کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے وہاں پہ بھی یہ بل موجود نہیں ہے امریکہ کے اندر بھی کوئی پندرہ سولہ سال کا بچہ مسلمان ہونا چاہے اس کو اجازت ہے وہ مسلمان ہو جائے لیکن پاکستان میں یہ بل پیش کیا جا رہا ہے کہ اٹھارہ برس تک کوئی بندہ اسلام قبول کرنا چاہے قبول نہیں کر سکتا کیونکہ ان انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے اندر اٹھارہ سال بلوگت کی عمر ہے آپ کو پتہ شریح بلوگت اور یہ انسانوں کی بنائی گئی بلوگت میں کیا فرق ہے شریح طور پر بندہ جب بالغ ہو جاتا ہے آپ سب کو پتہ کب بالغ ہوتا ہے اور جس دن وہ بالغ ہو گیا جس دن وہ بالغ ہو گیا اس کے بعد ایک ایک نماز کا حساب ہے چھوڑی ہے کہ پڑی ہے ایک ایک نماز کا حساب ہے ایک ایک نماز کا اور پاکستان میں بلوگت کی شریح بلوگت کی جو عمر ہے وہ تیرہ چودہ سال ہے اور نوے فیصد بچے تیرہ سال کی عمر میں پاکستان میں بالغ ہو جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو چودہ برس کی عمر ہے یہ شریح بلوگت کی عمر ہے شریح طور پر بندہ مکلف ہو گیا کہ نماز نہ پڑے تو مجرم ہیں لیکن اس کے پر یہ قدگن لگایا گیا رہا ہے کہ وہ اٹھارہ سال تک اسلام کو قبول نہیں کر سکتا اس بل کی شک ہے اگر یہ اس طرح کے فلسفر اور تھنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو آپ اندازہ لگا لی جئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اسلام کا نبوت کا اعلان کیا تھا حضرت علی کی عمر کتنی تھی ان کو قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے معاشر کیسے کریں اٹھارہ سے پہلے ہوئی نہیں سکتا ابو سعید خضری قبول نہیں کر سکتے زید قبول نہیں کر سکتے انس قبول نہیں کر سکتے معاز قبول نہیں کر سکتے یہ سارے صاحب ہیں جن کی عمرہ دس سال کے قریب ہیں عمیر بن صاحب قبول نہیں کر سکتے ابو سعید خضری جلیل القدر صاحبہ بھی حضرت علی سے جلیل القدر کوئی ایسا بھی قبول نہیں کر سکتے کیوں اٹھارہ سال سے پہلے جی بندہ بالگ نہیں ہوتا یہ ان کی اکل ہے یہ ان کی سوچ ہے یہ ان کی فکر ہے اسلام اور پاکستان میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اس بل کے اندر مذہب کا حیدی کیا ہے اٹھارہ سال کے بعد جو بندہ ایک تو تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک ویٹ کرے اسلام قبول نہیں کر سکتا پابندی ہے اور جب وہ قبول کرنا چاہے تو نوے دن سیشن جج کے سامنے تقابل دیان کا متعلیہ کروایا جائے گا اور تقابل دیان کا متعلیہ کروا کروا کہ اس کے ذہن میں شکال ڈالے جائیں گے کہ تو اسلام قبول نہ کر تو انہیں گلتی کر لیا میں اب میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا جو بندہ اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ بعض ہمارے بھائیوں نے اسلام کو قبول کیا سب سے پہلا ان کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے ان کے خاندان والوں کا ان کے گھر والوں کا اسلام قبول کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا دین بدلنا اس کو تو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اس کو تو سہولت دینی چاہیے جو بندہ اسلام قبول کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب نہیں دی مسلمان جو ہو رہا ہے اس کو مال بھی دو اس کو عزت بھی دو اس کو احترام بھی دو اس کو مضبوط کرو معاشرے کے اندر جو بندہ اسلام کو قبول کرتا ہے وہ اپنے پورے خاندان سے لڑکے آئے ہوتا ہے وہ اپنی پوری برادری کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بارگاہ میں آ کر دل سے اسلام کو قبول کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے یہ رکاوٹیں ڈالنا اس کے لیے یہ پبندیاں ڈالنا یہ اسلام کی قبولیت کے رستے میں رکاوٹ کا بل ہے اور یہ کہتے ہیں یہ بل کا نام کیا جبری طور پر کسی کو اسلام قبول نہ کروایا جائے اس لیے یہ بل لے کے آ رہے ہیں یہ تو اسلام کی قبولیت میں رکاوٹ کا بل ہے آپ بتائیے ایمانداری سے کھلے ذہن سے حکومت سے بھی پوچھتے ہیں کیا کوئی دیوبندی کسی کے مسلک کے اندر کسی ایک کتاب میں کسی جز میں بھی یہ لکھے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہے یہ کسی مسلک کا عقیدہ ہے یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ لا اقراح حفظ دین اسلام جس نے بھی قبول کرنا ہے کھلے دل سے فراہ دل سے دلائل کی روشنی میں قبول کرے کوئی جبر نہیں ہے جبر کون کہتا کہ جبری طور پر اسلام کو قبول کرو یہ بل بظاہر اس نام سے پیش کیا جا رہا ہے لیکن حش کن کو کرنا ہے مغرب کو حش کرنے کے لیے یہ ایف ای ٹی ایف کا معاملہ یہ جو گندہ کالا قانون ان کے اوپر مسلط ہے اس کے سامنے جھک جانا جائیے اللہ کی بات سچی ہے تم سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہو سکتے ہان صاحب کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے مذہبی کو احتیار نہ کر لو تم جس طرح کا مردی بل لے آؤ یہ اسلام کو شرمندہ کرنے والا یہ اسلام کے حلاف ایک بل ہے اور یہ اسلام کے حلاف سادش ہے پاکستان اور پھر یہ صرف شکیہ نہیں ہے کہ اس کو مسلمان کرنے سے روکا جائے گا پہارہ سال تک بلکہ شکیہ نوے دن مطالعہ کرانے کے بعد جا جس سے سوال پوچھے گا اشکال ڈال ڈول کے جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کہے گا نہیں تو جس جس بندے نے اس کو تبلیغ کی ہوگی ان تب کو سدا ہو جائے گی ماشاءاللہ تبلیغ دین بھی جرم بن جائے گا خوش تو ہم بھی تھے جوانوں کی ترقی سے مگر لبِ خندان سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہم تو سمجھے تھے لائے گی فراغت تعلیم کیا حبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ یہ الہاد کے یہ کفر کے یہ دینِ اسلام کے رستے میں رکاوٹ ڈالنے والے جو بل ہیں ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک رہا ہوگا اور آپ کو اور مجھے جاگنا ہوگا اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ہر دفعہ سینیٹر مشتاق کا فرض ہے کیا یہ کامل آگا کا فرض ہے کہاں پہ ہے وہ سینیٹر عجاز چودری صاحب کہاں پہ ہیں وہ دین کا درد رکھنے والے سینیٹر اور دین کی سیاست کرنے والے سینیٹر اور دین کی سیاست کرنے والے ایم این ایز اور حتم نبوت کے نعرے لگانے والا شیح رشید محمد علی اور اس طرح کے بڑے بڑے اسلام پسندی کے نعرے لگانے والے آپ کی جماعتوں میں بھی موجود ہیں وہ کیوں ہمیشہ سامنے نہیں آتے آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اور حکومت کو بھی یہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ ہر پانچ سات مہینے کے بعد ایک اس طرح کا شوشہ چھوڑ کر اسمبلی میں عوام کے سکون کو کیوں برباد کیا جاتا ہے یہ کون ہے آخر ایک مرتبہ سازش کو پکڑا جائے یہ کون ہے جو بار بار کبھی ختم نبوت کے حانے میں ترمیم دارس کبھی اس طرح کے بل یہ کون ہے یا ہر کوئی ہے نا جو بار بار یہ جسارت کرتا ہے اور جرد کرتا ہے اور عمام کا ریاکشن اور ریسپونس دیکھ کے بعد آ جاتا ہے لیکن کوئی مستقل اس سازش کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کو بے نکاب کرنا چاہیے